اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ماجید علی آپ کا کمپیٹر ٹیچر آپ کا گرافکس کے ٹیچر تو آج ہم بات کریں گے الیسٹیٹر میں کچھ ٹولز ہیں ہم نے پاس ایمپورٹنٹ وہن ٹولز کی بات کر لیتے ہیں وہ کون کون سے ٹولز ہیں جن میں پہلا ٹول ہے روٹیٹ ٹول اور دوسرا ٹول ہے ساتھ ہی ریفلیکٹ ٹول روٹیٹ ٹول اور ریفلیکٹ ٹول دونوں میں کیا فرق ہے دونوں کیا کیا کام کرتے ہیں ان کو ٹرائی کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں سمجھ نہیں کی ایک میں ڈراؤ کر لیتا ہوں یہاں پہ ایک بوکس ایک ٹریکٹینگل میں نے یہاں پہ کیا ڈراؤ اس کو جب میں ڈراؤ گیا تو ڈراؤ کرنے کے بعد یہاں ایک پوائنٹ ہے جس کے نام ہے روٹیٹ ٹول بیسیکلی ہمارے پاس الیسٹیٹر میں بہت زیادہ کام کا ٹول ہے کیونکہ اکثر اوقات ڈیزائن جو بنائے جاتے ہیں جو راؤنڈ شیپ میں ہوتے ہیں ان کو بنانے کا جو تریقہ کار ہوتا ہے وہ اسی ٹول سے کیا جاتا ہے اس کا کام کیا میں کلک کر گیا دکھا تو کہیں بھی یہ دکھا رہا ہے کوئی گھما آگے یہ آپ کا اوبجیکٹ روٹیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی نہیں سمجھ رہی اوکے ابھی سمجھتے ہیں ایک آپ نے اوبجیکٹ رو گیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے یہاں سے اگر روٹیٹ ٹول پہ کلک کیا جس کی شوٹکی آ رہا ہے اگر میں آر پریس کرتا ہوں میں پیج کے کسی بھی سے پہ کلک کر کے ماؤس کو گھما رہا ہوں آپ دیکھئے گا آپ کا سرکل کا یہ سینٹر پوائنٹ آ رہا ہے اپنے پاس اور وہ سارا اوبجیکٹ اسی بیس پہ گھومنا شروع کر رہا ہے روٹیٹ ہو رہا ہے اسی بیس کی اوپر اپنے پاس اینگل ہوتا ہے 360 کا اسی کے مطابق کی آپ کا روٹیٹ ہونا شروع ہو جائے گا اب تھوڑا اس کو اور کنسپٹ کرنے کا ایک چیز جانتے ہیں میں اسی روٹیٹ ٹول کا استعمال کرنا چاہتا ہوں اب میں یہاں پہلے کر دیتا ہوں ایک کلک ٹکی اوبجیکٹ آپ کا سلیکٹ ہے میں سلیکشن ختم کرتا ہوں دیکھئے گا اوبجیکٹ کو سلیکٹ کیا آپ نے روٹیٹ ٹول میں جا کر میں نے پیج پہ کہیں بھی کلک کیا ایک پہلے جب کلک کیا تو آپ کا یہ پیوٹ پوائنٹ لگے چکا آ کر جس کی بیس کی اوپر آپ کا اوبجیکٹ اب روٹیٹ ہونا ہے اب یہ نہیں کہ یہاں کلک کیا اور یہاں سے پکڑ کے سی روٹیٹ کرنا ایسا کچھ نہیں ہے اب میں ادھر ہی کلک کر کے رکھتا ہوں ماؤس دیکھے روٹیٹ کر رہا ہوں سائیڈ بے گا لیتا ہوں کچھ ہوں اگر اس کے آپ کوپی کرنا چاہتے ہو کوپی بھی کر سکتے ہو آلٹ کا ورن دبا گے اب میں اس بٹن کو چھوڑ رہتا ہوں کلک کو دیکھے اس کی کوپی سے ہو گئی اور اگر میں کیبورڈ سے کنٹرول ڈی کرتا ہوں تو یہ اپنے ڈپلیکٹ بنانے شروع کر دے گا آپ کے پاس تھوڑا سا اور کنسپٹ کلے کر دیتا ہوں ہوں اس کا کنٹرول ہے ایک مصبہ لے دیتا ہوں یہاں سے آکے ایلپس ایک ایلپس میں نے ڈرو کیا کچھ یہاں سے ایک اس میں کچھ کلر فیل کر دیا میں نے یہاں سے اب میں کیا کام کرنا چاہتا ہوں اس کو روٹیٹ کرنا چاہتا ہوں تو روٹیٹ ٹول میں چلتے ہیں کلک کیا میں نے اور میں اس کے ادھر کلک کر تھوڑا سا ادھر کلک کر دیئے دیکھے ایک کلک کیا اور ادھر سے کلک کر کے اسے ماؤس کو روٹیٹ کر رہا ہوں میں تھوڑا سا اور ساتھ ہی کی بورڈ سے کنٹرول میں کی بورڈ سے ابھی میں نے کلک کیا ہوگا ہے آلٹ کا بٹن دبا دیتا ہوں اور اب میں کلک چھوڑ دیتا ہوں تو اس کی کوپی بن گئی اب اس کے ڈپلیکٹ نکالنے تو کنٹرول پلس ڈی فور ڈپلیکٹ دیکھیں میں اس کا دبا کر دیکھوں گا یہ یہ دیکھ سے کچھ ہوں یہ ایک کتنا خوبصورو سا اوبجیکٹ اپنے پاس ریڈی ہو چکا ہے اسی ٹول کی بیس کی اوپر آپ کیا کام کر لیں اسی کی کوپی نکال لیں آلٹ کا بٹن دبا گئے اور ساتھ نیچے کی طرف کر رہا ہوں ٹھیک ہے آلٹ میں نے چھوڑ دیا تھا آلٹ میں نے نہیں چھوڑنا آلٹ میں نے دبا کر رکھ لیتا ہوں یہاں اس کو میں یہاں سے آکے بھی بلکل ہے میرے پاس شیپ ایک کر رہتا ہوں کنٹرول ڈی اس کی میں کر رہا رہا ہوں کوپی آلٹ کا بٹن دبا گئے رکھا میں نے یہ دیکھیں کوپی نکلی اس میں کلر کر رہا ہوں یلو کلر سمپل کوپی کیا کچھ بھی نہیں کیا آلٹ کا بٹن دبا گئے کیا اور کچھ بھی نہیں اس اوبجیکٹ میں یہاں لے رہا تھا واپس اور سائز کا تھوڑا سا کر رہا ہوں تو کم سائز کم کیا اور اس کو یہاں سیٹ کر دیا اب باری آتی ہے اس میں جیسے ہم نے پہلے روٹیٹ کیا تھا میں پھر سے روٹیٹ ٹول میں جاتا ہوں اور جیسے پہلے اس جگہ بھی کلک کیا تھا ہم نے سینٹر میں میں یہاں کلک کر دیتا ہوں پھر سے میں اس کی آلٹ دبا گے کوپی نکال لیتا ہوں ٹھیک ہی میں اس کی کہتا ہوں کہ مجھے اس کی کوپی نکال نہیں ہے کچھ یہاں بھی کنٹرول ڈ کرتا جاتا ہوں میں تو کچھ ہیوں دیکھیں کہ آپ کی طرح پیارا ایک فلاور ٹائپ ہمارے پاس اوبجیکٹ بن چک ہے تو آپ اس طرح سے اس کو روٹیٹ کر کے کافی ارتک کنٹرول کر سکتے ہیں یہ صرف آج روٹیٹ کا صرف انٹرڈکشن تھا ابھی روٹیٹ سے بہت سارے خوبصورت خوبصورت اوبجیکٹ ہمارے پاس بنایا جائیں گے وہ آپ کو امید اچھے سمجھ آ جائیں گے تو یہ تھا روٹیٹ اسی طرح اپنے پاس دوسرا اوبجیکٹ آتا ہے جس کے نام ہے ریفلیکٹ ٹول ریفلیکٹ ٹول میں جانے کیلئے میں کیا کرنا پڑے گا میں ایک شیپ یہاں سے ڈراؤ کر لیتا ہوں پین ٹول میں آگے 1 2 3 ایک اوبجیکٹ میں نے ڈراؤ کیا اب میں کہتا ہوں مجھ اس کو ریفلیکٹ کرنا ہے یا میرر کرنا ہے کلک کرتے ہیں جیسے شیشے میں آپ دیکھتے ہیں آپ کی ریفلیکٹ ٹول ملتی ہے میں ادھر ایک کلک کرتا ہوں جیسے پہلے کیا تھا ماؤس نیچے کلک کر دیتا ہوں آگر پہ یہاں دیکھیں آپ کے پاس ایک ریفلیکٹ ٹول بن رہی ہے آپ اس کو بھی آلٹ کا بٹن دبا کے اس کی کوپی نکال سکتے ہو تھوڑا سور کلیر کر دیتے ہیں کنسپٹ کو میں نے کلک کیا اس جگہ پر ٹھیک ہے جی اور ماؤس کو نیچے کی طرح موو کیا تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس ایک آلٹ دبا کے رکھا اس کی ریفلیکشن نکل کے ہمارے پاس آگئی لاسٹ بار دبا کر دکھا رہو بس دیکھیں گا ایک اوبجیکٹ ہے یہاں سے آکے آپ نے ریفلیکٹ ٹول اس کی شوٹ کی او ہے اس پہ کلک کیا جہاں سے ریفلیکشن لینی ہے ادھر پہلے ایک کلک کرنا ہے اور ادھر سے ماؤس کو کلک کر کے نیچے کر لینا ہے اوپر کر رہے ہیں اوپر کر رہے ہیں جس جگہ پہ آپ کو اس کا میرر چاہیے ادھر چاہیے تو میں یہاں آکے آلٹ کا بٹن دبا کے رکھوں گا اور پھر کلک چھوڑ دوں گا تو اس کی میرے پاس ایک کوپی بن چکی ہے تو یہ اپنے بعد دو ٹول ہے ریفلیکٹ اور روٹیٹ امید کرتا دونوں پوائنٹ آپ کو اچھے سمجھ آ چکی ہیں سمجھ آئیں تو اس ویڈیو کو لائک شئر کمنٹ ضرور کر دینا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیے بغیر مت چاہیے گا اگر کچھ یوٹیو سے ریلیمنٹ سیکھنا ہے تو اسی ویڈیو کے لاسٹ کی اوپر لیفت سیڈ کی اوپر ریڈ گلر کا سرکل آئے گا یوٹیو اپ ڈیٹیڈ اس پر لکھا ہوگا لوگوں پر اس پر کلک کر کے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اگر یوٹیو سے پیسہ کمانے کا جاننا ہے تو اس ویڈیو کو جا کے لازمی دیکھیں آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند رہیں گی میں ہم آجی دارے آپ سے بلکات کرتا ہوں کہ نیکس ویڈیو میں تب تک لئے دیں مجھے اجازت اور تمام دوستوں کو میرے طرف سے اللہ حافظ با بائی